میں نے جیلر سے کہا کہ یار میری گنتی ندیم صاحب کے ساتھ ڈال دو مجھے یاد ہے جس بیرک میں ہم بند ہوئے اس میں ڈیڑھ سو افراد تھے کراچی کی سینٹر جیل میں جمعوں کی نمازیں ہوتی ہیں عام نمازیں ہوتی ہیں اور وہ عام نمازیں اور جمعوں کی نمازوں کا آغاز کرنے والی شخصیت کا نام عبدالغفور ندیم ہے فاروقی صاحب میں یہ سمجھتا تھا آپ تو صرف سپاہ صحبہ کی تقریر کرتے ہو آپ تو تبلیغوں کی بھی بہت اچھی تقریر کر لیتے ہیں میرا جملہ اہل دل سمجھ سکتے ہیں ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا مولانا نے بات کیا گئے میرا مولانا عبدالغفور ندیم شہید سے بہت گہرا تعلق تھا بہت قربت تھی اور ان کو مشہ بہت پیار تھا جس کا اظہار میں الفاظ کی صورت میں نہیں کر سکتا اللہ کا شکر ہے ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں سے ہمارا وہی تعلق اور نسبت ہے اور انشاءاللہ یہ رہے گی حضرت کی شہادت کی قبولیت کی یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ ان کے ساتھ ایک بیٹا تو شہید ہو گیا لیکن چاروں کے چاروں بیٹے دین کے کسی نہ کسی شعبے سے منسلک ہیں شب و روز دین کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ان کی اس شہادت اور قربانیوں کا نتیجہ ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ حضرت نے جیل میں بہت وقت گزارا یہ چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے اپنے اببہ سے جیل میں ملنا شروع کیا اببہ اندر ہی تھے یہ چھوٹے چھوٹے بڑے ہو گئے چار سال کا عرصہ دو سال کا عرصہ جیل میں گزارنا کہہ لینا آسان ہے گزارنا بہت مشکل ہے حضرت شہید رحمت اللہ تعالی نے جو جیل کاٹی ہے وہ بھی کوئی عام جیل نہیں کاٹی جس حوصلے جس جذبے اور جس ولولے سے وہ جیل کاٹے تھے جیل کے لوگ بھی ان پر رشت کرتے تھے آج کراچی کی سینٹر جیل میں جمعہ کی نمازیں ہوتی ہیں عام نمازیں ہوتی ہیں اور وہ عام نمازیں اور جمعوں کی نمازوں کا آغاز کرنے والی شخصیت کا نام عبدالغفور ندیم ہے مجھے یہ عزاز بھی حاصل ہوا کہ میں حضرت کے ساتھ جیل میں رہا جس وقت ہمیں جیل کے دروازے سے اندر لے جا رہے تھے میں نے جیلر سے کہا کہ یار میری گنتی ندیم صاحب کے ساتھ ڈال دو میں نے یہ کیوں کہا کہ میری گنتی ندیم صاحب کے ساتھ ڈالو میں ان کی بیرک میں لینا چاہتا ہوں میرے دل کی خواہش تھی کہ کوئی تربیت باہر نہیں ہو سکتی ہم حضرت سے یہاں کوئی تربیت لے لیں گے ان کی صحبت میں رہیں گے ہم جب اندر گئے اتفاق کی بات میں اسی بیرک میں گیا جس میں حضرت موجود تھے وہ دیکھ کے بھی خوش ہوئے اور میں بھی بہت خوش ہوا آپ یوں سمجھے کہ میں جیل کی مشکت کو بھول گیا اور حضرت ان لوگوں کو کہتے تھے فاروقی صاحب کا خیال رکھو یہ پہلی پہلی بار جیل آئے ہیں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے ہم تو عادی ہیں مجھے یاد ہے جس بیرک میں ہم بند ہوئے اس میں ڈیڑھ سو افراد تھے ان ڈیڑھ سو افراد میں جب آزان ہوتی تو نماز پڑھنے والوں کی تعداد بیس یا پچیس تھی اور یہ جو بیس اور پچیس لوگ نماز پڑھتے تھے ان کو وہ جیل والے یوں کہتے تھے اندر آکے بڑے غازی نمازی بن گئے وہ بارچوریاں کرتے ہو ڈکیتیاں کرتے ہو یا نمازیں پڑھتے ہو وہ بیس پچیس بھی بساوقت کم ہوتے اور دس پندرہ رہ جاتے اس لیے کہ یہ تانے سننے پڑھتے ہیں حضرت نے مجھے کہا کہ فاروقی صاحب ہم جیل میں آگئے ہمارا کام دین پیلانا ہے خیر کی بات کرنا ہے لوگ کو شر سے روکنا ہے اللہ کے قریب کرنا ہے یہ جو بیس لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور سو کے قریب لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے سو سے زیادہ لوگ نہیں پڑھ رہے تو ہمارے یہ ہوتے ہوئے فیضہ کیوں وہ ان کو تبلیغ کرتے ہیں ان نے فرواہ میں ایک ماحول بناتا ہوں آپ بیان کرو میں نے حضرت سے کہا حضرت بیان آپ کریں میں کیا کروے کر لے گا نہیں بیان آپ نے کرنا ہے جمعہ میں نے کرنا ہے حضرت نے وہاں ماحول بنایا لوگ کو جمع کیا مجھے کا گفتگو کرو میں نے گفتگو شروع کی جب گفتگو ختم کی تو مجھے کہنے لگے فاروقی صاحب میں یہ سمجھتا تھا آپ تو صرف صحبہ صحبہ کی تقریر کرتے ہیں آپ تو تبلیغوں کی بھی بہت اچھی تقریر کر لے تھے یہ آپ نے کس اسٹین سے بیان کی آج بلکل مختلف اور ایک نئے روپ میں میں نے آج آپ کو دیکھا میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے کہا حضرت یہ کچھ نہیں ہے آپ کی صحبت کہاں سا رہے آپ یقین مانیں ایک ہفتہ گزرا جس بیرک کے اندر نماز پڑھنے والوں کی تعداد بیس سے پچیس تھی اسی بیرک میں یہ تعداد ایک سو بیس ہو گئی پہلے لوگ انہیں کہتے تھے کہ یار تو بار یہ کر کے ابھی آگے یہاں نمازیں پڑھتا ہے اب یہ کہتے تھے ظالم بار بھی بنا کرتا تھا یہاں بھی نمازیں نہیں پڑھتا ہے یار بار بھی اتنے ظلم کیے یہاں بھی تجھے اللہ یاد نہیں آیا انداز بدل گیا اور اب لوگ نبی پڑھتے تھے تو شرم کے مارے پڑھتے تھے کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے دیکھو یار بار بھی ظلم کرتے ہیں اندر بھی نمازیں پڑھتا اس بیرک کے ماحول کو چینج کر دیا اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں صرف بیرک کا ماحول چینج نہیں ہوا ندیم شہید رحمت اللہ نے اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے جیل کے ماحول کو بدل دیا وہاں جمعوں کی نمازیں شروع ہو گئی وہاں جو ہے قرآن حکیم کی تلاوہ شروع ہو گئی وہاں لوگوں نے تعلیم عاصل کرنی شروع کر دی باہر کو گناہ کرنے والے وہاں نے کوکار بن گئے شبیدار بن گئے سندہ دار بن گئے میں نے ایسے کئی روک دیکھے نماز تو نمازیں وہ تحجد کے وقت اٹھ کر تحجد پڑھتے تھے اور ساروں کتار روتے تھے اللہ ہم سے گناہ ہو گئے اب ہم کو موقع ملا ہم گناہ نہیں کریں گے بلکہ نیکیاں کریں گے یوں باتیں کر لینا تو بڑی آسان ہے تنقید کر لینا بھی بڑا آسان ہے تنس کر لینا بھی بڑا آسان ہے لیکن عملی دنیا کے اندر جا کر ماحول کو بدل دینا اور دین کو پھیلانا بڑا مشکل ہے یوں بھار کی دنیا میں کوئی قیمی آزاد ہو کر اور وہاں کئی قسم کی پابندیاں اس کے علاوہ حضرت شہید رحمت اللہ نے کا مزاج بڑا نفیز تھا اتنا نفیز مزاج تھا کہ ایک کام دنے کرنا تھا کہ روزانہ کپڑے بدلی کرنے تھے روزانہ اور ہفتے میں ان کا جو سامان آتا تھا اس میں کوئی اور چیز آئے یا نہ آئے دھنے ہوئے کلب لگے ہوئے سات کپڑوں کے جوڑے ضرور آتے تھے سات کپڑوں کے جوڑے ضرور آتے تھے اور وہ نباس خوبصورت پہنتے تھے اور میں اگر یہ کہوں کہ میں نے اگر اچھا سفر شروع کیا ہے کسی اچھی گاڑی میں سفر کرنا شروع کیا ہے تو یہ حضرت ندیم شہید رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا وہ کہتے تھے اچھا سفر کیا کرو اچھے کپڑے پہنا کرو اور روزانہ کپڑے بدلنے کی ترتیب جو میں نے سیکھی ہے یہ حضرت سے سیکھی روزانہ اور پھر یہ کہا کرتے تھے اب ان کا فلسفہ سمجھئے فلسفہ کیا تھا فلسفہ یہ تھا کہ بھئی ہم جیل میں رہتے ہیں ہم میلے کچیلے کپڑوں میں رہے ہیں ہم نے کنگا نہ کیا ہو تیل نہ لگایا ہو داڑی پہ کنگی نہ کی ہو ہمارا لباس اچھا لو لوگ کہہ کر سوچیں گے کہ یردے کو ان کو گبرا گئے ہیں پریشان ہو گئے ہیں پراغندہ آل ہے خوبصورت رہو صاف سترے رہو صاف شفاب رہو خوبصورت کپڑے پہن کے نکلو اور جب باہر کو نکلو گردن جھکا کے مت چلو سرفغر سے اٹھا کے چلو ہم چوری کر کے نہیں آئے دکیتی کر کے نہیں آئے کسی کو لوٹ کے نہیں آئے دہشت کرتی کر کے نہیں آئے تقریب کاری کر کے نہیں آئے ان کو بتاؤ ہمیں فغر ہے ہم صحابہ کا دفاع کر کے آئے کیوں جننا چاہیے تاکہ ہی نے پتا چلے ہم کوئی عام تھوڑے ہی ہیں ہم یوں اور بڑے طریقے کے ساتھ جب وہ باہر نکلتے تھے ارد گرد ہم ہوتے تھے بڑا ایک ماحول بنتا تھا اور آپ یقین مانیں ان کا تعلق اتنا تھا کہ عام لوگ پرچی بھیجتے تھے ندیم صاحب میری یہ مشکل ہے مجھے بڑی پریشانی میں رکھا ہوا ہے آپ پرچی پر سائن کر دیں میرا مسئلہ آل ہو جائے گا اور حضرت سائن فرماتے وہ سائن جیلر کے پاس جاتا سپریڈنٹ کے پاس جاتا وہ کہتے ندیم صاحب کی سفارہ شاہی ہے اس کی مشکلت معاف کر دو اور جیل میں کسی کی مشکلت معاف کروانا یہ آسان کام نہیں تھا خالد جی کا گھر نہیں تھا ان مشکلات میں رہ کر جس خندہ پریشانی کے ساتھ انہوں نے جیل کہہ دیئے میں نہیں سمجھتا کسی اور نے کہہ دیئے اور پھر اتنے نفیس آدمی اتنے نفیس سرہ سرہ سی بات محسوس کریں ہر چیز جسپلن کے دیت کرنے کے حدیثیں کسی ایک چیز کو اگر کسی کی توبی کا یہ سرہ بھی نہ رہے تو کہتے تھے توبی تو ٹھیک کر لو اور میں جب بھی آتا مجھے کہتے فاروقی صاحب چشمہ تو اتارو میں کہتے پھر دیکھ کر کہتے آپ کو یہ مٹی نظر نہیں آتی تو میں کہتے حضرت میری آنکھوں پہ ہیں مجھے تو نظر نہیں آتی کہتے یہ صاف کر لیا کرو آپ کو اس مٹی میں نظر کیسے آتا ہے اتنے نفیس آتی روزانہ نہانے والے روزانہ کپڑے بدلی کرنے والے تھنگا کرنے والے بہت سری باتیں ہمیں تفصیل بھی لے جاتا اگلی جو بات ارز کر رہا ہوں وہے میں ڈیر سو افراد ہیں مختلف مزاجوں کے ہیں باہر چرائم کی دنیا سے آئیں وہ وہ گالیاں ایک دوسرے کو بکتے ہم نے دنیا میں سنی ہی نہیں تھی نئے نیش ٹیل کی اور میں نے حضرت کو دیکھا وہ درمیان میں آلتی پالتی مارے بیٹھے دونوں ہاتھ یوں رکھے ہوئے اور رکھ کر یوں بیٹھے ہوئے اس کی بھی سن رہے اس کی بھی سن رہے میں نے کہا حضرت آپ کو تکلیف نہیں ہوتی یہ تنا پریشان کر رہے آپ کو تکلیف نہیں ہوتی کہنے کے مولی شاہب تکلیف کس بات کی ہوگی ہم نے رہنا جو یہاں ہے یا تکلیفیں محسوس کریں گے تو رہیں گے کیسے میں بڑا حیران ہوا کہ یار اتنا نفیس آدمی اتنی خلاستیں جو لوگ بھگ رہے ہیں یہ برداشت کیسے کر رہے ہیں ان نے مجھے جب یہ بات انتہاں کو پہنچی اور کچھ انتظامی معاملات اور میں کہ جو روٹی ملتی تھی وہ آدھی جلی ہوتی تھی اور آدھی کچھی ہوتی تھی اس میں سے کھائیں گیا یہ اور بات ہے کہ تھوڑی دیر میں جلی جلی نہیں رہتی تھی کچھی کچھی نہیں رہتی تھی اس نے کچھ اور تھا نہیں کھانی تو وہی تھی شروع میں کہا کچھی یہ پھر پکی یہ پھر یہ وہ آستہ آستہ کرتے کرتے ساری پک جاتی تھی خودی مجبوری میں سب کچھ ہوتا ہے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یار اس کے مزاز میں چیزیں گرام گزر رہی ہیں اور یہ تھوڑی چی ٹنشن اور مشکل میں میں نے کہا نہیں لیکن انہوں نے محسوس کر دیا کہ یہ مشکل میں یہ کچھا بھی دیکھ رہا ہے اور چلاوہ بھی دیکھ رہا ہے یہ گانیاں بھی سننا یہ پریشان بھی ہو رہا ہے یہ ان کی باتوں سے تنگ بھی ہے اس کے لئے محول بہت خراب ہے تو مجھے ایک دن مٹھا کر کہا فاروقی صاحب میرے ایک بات سنو میرے غازہ سنائیں کہنے لگے جب کوئی مشکل آ جائے اس مشکل میں اپنے بزرگوں کو پڑھا کرو میرا جملہ اہل دل سمجھ سکتے ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا مولانا نے بات کیا گئے فرمائے اپنے اکابر اور بزرگوں کو پڑھو انہوں نے جہلے کیسے کاتھی کیا انہوں نے چکیا نہیں پیشی کیا بند وڑوں کے اندر نہیں رہے کیا تکلیف برداشت نہیں کی کیا مصیبتوں میں نہیں رہے اگر ان کو یاد کرو گے جنہوں روٹی ملی ہی نہیں تو کچھی روٹی اچھی لگے گی ان کو یاد کرو گے جن کو کھانے کو ملتا کچھ نہیں تھا تو جلی روٹی اچھی لگے گی انہیں یاد کرو گے جن کے دائے پھائے کوئی نہیں تھا تو ان لوگ اچھے لگیں گے میں نے غور کیا میں نے سوچا میں نے ان سے کہا نہیں تھا کہ میں تنگ ہوں لیکن اللہ کے نیک بندے بات تو چہرے سے اور رویتنے سے سمجھ جاتے ہیں آپ یقین مانیں میں نے اس فلسفے کو آزمایا اس کے بعد کئی مرتبہ میں جہل گیا بہت مشکلات سے گزرا مجھے ندیم شہید کی وہ بات یاد آتی میرے لئے کوئی پریشانی پریشانی نہیں رہتی تھی میں کہتا تھے تو بہت ہی کوئی نہیں ہے ہمارے لئے تو بہت آسانی ہے ہمارے بزگر تو بہت مشکلے کاٹ گئے اور جو مشکلے کاٹ کے چلے جائیں ان کے لئے یہ کیا ہے ہم ان کے چانے والے ہمیں اس پر صبر اور عسرہ کرنا چاہیے خوش ہی ہوتی تھی جب کوئی تکلیف دیکھتے تھے کہ چلو ہم آقابرین کی اس سنت پر عمل تو کرنے جو ہمارے بزرگ کر کے گئے ہیں میں نے کہا جب میں دوبارہ پنجاب کی جیلوں میں گیا تو میں نے کہا شکر اللہ کا کہ میں نے کچھ عرصہ ندیم صاحب کے ساتھ گزارا تھا اور مولا عظم تاریخ شہید کی کتاب پڑھی تھی ورنہ پتہ نہیں میرے لئے رہن تو بہت مشکل ہو جاتا ان کے اصولوں کو سامنے رکھے جب میں وہ چلا مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوئی مجھے خوشی ہے حضرت شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صاحبزادے سارے کے سارے دین کے ساتھ وابستہ ہیں ان کا لباس ان کا چالچلن ان کا کردار وہ اس دین کے معاشرے سے مطابقت رکھتا ہے اور حضرت شہید کی شہادت کی قبولیت کی یہ بڑی وجہ ہے کہ ان سب کے سب کا تعلق انہیں کے کاز اور نظریے کے ساتھ ہے اور انہیں کے ساتھ وابستہ ہیں دنیا کو بتا دیا تم نے دہشت کر دی کر کے ہمارے نفیس خوبصورت بہترین تربیہ کرنے والے باپ کو کمر کی لاد میں تو اتار دیا ہے لیکن ان کی تربیت کا نتیجہ ہمارے وجود میں ہے ہمارے چہروں میں ہے ہمارے کردار میں ہے ہمارے عمل میں ہے ہماری چال میں ہے ہماری آواز میں ہے ہماری سوچ میں ہے ہماری فکر میں رہا ہے رہے گا وہ کمر کی باتار میں اتر گئے نقیم کا نعرہ کل بھی گوج رہا تھا اور آج بھی گوج رہا تھا اور یہ ان کے بچوں کے سنت میں گوج رہا ہے ہماری سنت میں گوج رہا ہے میں ہیں میں ان کو اپنے والد صاحب کے درجے میں رکھتا تھا اور عزت کرتا تھا اللہ کا شکر ہے وہ مجھ سے بھی ایسا ہی پیار کرتے تھے اور بعض کات ایسے پیار کرتے تھے کہ مجھے لوگ آ کے بتاتے ہم جب ان کے پاس جاتے ہیں آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں بہت تعریف کرتے ہیں اتنی تعریف کرتے ہیں کہ اس کے کوئی حد نہیں میں نے ایک دفعہ کسی ایک پروگرام میں شریک تھا میرے اوپر پابندی لگ گئی جب پابندی لگی میں نے کہا آپ گفتگو نہیں کر سکتے ایک اسٹیج سیکرٹی گفتگو کر رہا تھا سیراث سلطان حیدری اس کا نام تھا میں نے اس کو آگے کر دیا گفتگو کر رہا تھا پانچ دس منٹ گزرے میں نے اس کو دکھا دیا وہ چلا گیا میں شروع ہو گیا میں نے بھائی سے شروع کر دیا تقریر شروع ہو گئی بیس پچیس منٹ گزر گئے کربا جوار والے فرشتے ادھر ادھر آگے پیچھے یہ کون ہے شوجہ بھائے اور سامنے کھرے ہو گئے تو انہوں نے کہا کیا یہ تو وہ ہے اچھا یہ بات کسی کو ندیم صاحب کو بتا دی مجھے بار بار پوشتے فاروقی صاحب وہ آپ نے کیا کیا سے تھا اچھا یہ ہوا کیا سے تھا اچھا پھر وہیں سے شروع کیا تھا جہاں سے اس نے ختم کیا تھا اچھا ان کو پتہ ہی نہیں چلا اور یہ بار بار لوگ کو قصہ سناتے کہ میں نے دنیا کی تاریخ میں انوکہ واقعہ دیکھا ہے جی کیا واقعہ دیکھا ہے کہ ایک خطیب تقریح کرتے کرتے کھسک گیا اور دوسرہ آکے گھڑا ہو گیا اس نے وہی سے شروع کر دی اور لوگ کو پتہ ہی نہیں چلا گیا کون ہے اور آیا کون اور اتنے مزے لے کے قصہ سناتے تھے اچھا مجھے تو خود اس وقت محسوس نہیں ہوا جب انہوں نے قصہ سنایا تو مجھے بھی محسوس ہوا کہ کام تو کوئی انوکہ سا ہی ہو گیا تو یہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ چھوٹوں کو بڑا بناتے ہیں یہ تعریف کر کے ان میں اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے ان کے اتر بہت خامی ہوتی ہیں لیکن یہ بڑے لوگ چھوٹوں کی تعریف کر کے انہیں بڑا بناتے ہیں انہیں حسنہ دیتے ہیں انہیں حمد دیتے ہیں ان کے حسنوں کو جلا بغشتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہم انہیں بنا رہے ہیں آج نہیں تو کل تمہارے گلے کی حدی بنیں گے جنہیں آج ہم تیار کر رہے ہیں